اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے اور میرے آقا سیدے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام معجزات سمیٹ کر دے دیئے جو الگ الگ دیگر انبیاء کرام کے پاس تھے پھر کچھ اس سے ریادہ بھی معجزات عطا کئے ان معجزات میں ترقارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی فرعبہ معجزات ہے اٹھنا بیچنا چلنا پھرنا مسکرانا گفتگو کرنا اور بھی جتنا معاملہ آپ دیکھیں سب معجزات ہے اتیلیت رب قدیر نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اس وَتُنْ حَسَنَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ان معجزات میں ایک جلیل شان معجزہ مہجزہ مہراج مبارک ہے یہ ایک مہجزہ کہنے کے لیے مگر حقیقت میں سیکڑوں مہجزات کے اوپر یہ مجتمل ہے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آدمی کا ہوا میں اڑنا یہ ممکن نہیں یہ اللہ تبارک و تعالی یہ ایک نبی کو مہجزہ دے رہا ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ ٹرین میں تیر رفتار ٹرین میں ذرا آپ سر اپنا باہر کی طرف نکالے نہیں نکالنے کے قریب تو آنکھوں پر ہوا ایسی تیز رفتار چھوٹے آئیں گی کہ آنکھ بند ہو جائے گی برداشت نہ ہو سکتے مگر کتنی رفتار ہوتی ہے اسی کلومیٹر نبی کلومیٹر ایک سو بیس کلومیٹر تک اس سے زیادہ نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری کے اوپر آسمان کے سفر کے لیے نکلے ہیں اس کا نام راق ہے اس کی رفتار جہاں آدمی کی نگاہ ختم ہوتی ہے اس کا ایک خدم وہاں پڑھتا ہے آر اللہ سبحانہ اب اس کی تیز رفتاری کا کیا کوئی آدمی آدھا کرتا ہے اس وقت میرے آقا نے اپنے آنکھوں پر وہ چشمہ نہیں لگا لیا تھا جو پوٹر سائیکل چلا سے والے لگا لیا تھا تھے میرے آقا اپنے اسی حال کے ساتھ تھے مگر خدا کی قصر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں پر ذرہ برادر بھی کوئی قبیل کی یہی تاریخ ہو تھا سبحان اللہ یہ کیا معجزہ نہیں ہے ذرا آپ سو کلومیٹر کی رفتار سے بغیر اپنے موٹر سائیکل کے چشمے سے موٹر سائیکل چلا کے دیکھ دکھا تو دیکھے ایک گھلٹا آنکھ اس وقت آپ کی کس حال پر ہوگی ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا آہا 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 سچ ہے یہ حال اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز رفتار براء اور اس پر جا رہے ہیں مگر نگاہوں پر کوئی اثر نہ پرتب ہوا بلکہ حقیقت یہ تھی وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَا لُلَّهُ کہ جگاہ تیز 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 تر ہوتی جا رہی ہے